بڑی خبر پتورہ گر سے لیتے ہیں جہاں پر ہیمس کلن سے سینا کے دو جوانوں کی بوت ہو گئی ہے دوخت خبر ہے ایک سینا کا جوان لاپتہ ہے بلکہ پانچ جوانوں کو بچایا گیا ہے کماؤس توٹ کے ہیں یہ سمی جوان دھارچولا سے آگے نہیں جا پا رہے ہیں سینا کے ہیلوکاپٹر ریسکی آپریشن میں اسی کو لے کر دکتیں کھڑی ہو گئی ہیں درچولا میں کھڑا ہے سینا کا ہیلوکاپٹر گھائل جوان ابھی بھی وہیں پر ہی فسے ہوئے ہیں موسم قراب ہونے کی وجہ سے دکتیں کافی آ رہی ہیں لگ بک بارے ہزار پیٹ کی اوچائی پر شیعہ لیک ہے بھارت چین سیما سے لگا ہوا یہ علاقہ ہے ہم آپ کو دادنے کے حبلدار سنتوش چندر گاؤں بونگو پتھورا گڑ جو کہ وہاں کے رہنے والے تھے ان کی بہت ہو گئی لانس نائک پردیپ سنگھ جو کہ ملچاری گاؤں دولما کے رہنے والے تھے ان کی بہت ہو گئی اس کے لابا سپاہی سائب سنگھ سونی پتھ ہریانہ جو ابھی لا پتہ ہیں سونی پتھ کے رہنے والے جوان ابھی تک کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے ان کے بارے میں سب سے بڑی دکتی ہے ریسکی آپریشن جو کھائل جوان بھی ہے انہیں بھی نکالنے میں دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہیلیکوپٹر آجے نہیں جا پڑ رہا بوسم خراب ہے لیکن دو جوانوں کی بہت ہو گئی ہے اور پھتوراگڑ کے ڈی ایم سوشیل کبار شروع جیس وقت پھول لائن پر جو چکے ہیں سوشیل کبار جی کس طرح کی دکتے آ رہی اور کیا خبر ہے ابھی وہاں ریسکیو آپریشن کو لے کر ابھی ریسکیو آپریشن آرمی کے ہیلیکوپٹر کے دوارہ اور آرمی کی تیزل ٹکڑیوں کے دوارہ چلایا جا رہا ہے ہیلیکوپٹر نے دوبار ٹرائی کیا ہے لینڈنگ کا لیکن وہاں ابھی لینڈ ہونے کی سکتی نہیں ہے کیونکہ جو ہیلیکوپٹر ہے کہ کافی برف ہے اور بادل بھی ہیں لیکن دوبارہ پرشش کریں گے لیکن جو پیدل تکڑیاں ہیں سینہ کی وہ بھی وہاں پہنچنے والی ہے اور میڈیکل ہیلپ وہاں پر پہنچا جا رہی ہے اس کے علاوہ جو ایک جوان ابھی لاپکا ہے ان کی خوش کے لئے پکڑی پہنچ رہی ہے تو یہ پیشن چل رہا ہے لیکن موچن کی کٹھنائی میں کارڈ تھوڑی کٹھنائی سے آ رہی ہے کچھ جوانوں کے گھائل ہونے کی بھی خبر مل رہی ہے ان کے لئے کس طریقے سے انتظام کی جارہے ہیں تاکہ فوراں انہیں اسپطال لے جائے جائے ہیں پہلا پریاست ہمارا یہی ہے کہ جو ہی ہیلیکوپٹر لینڈ ہو تو جو گھائل ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے لیکن وہاں پر ایک آرمی کے نرسین ایسسٹینٹ ہیں وہ فرسٹیٹ بھی کارڈھائی کر رہے ہیں اور جو پیدا پکڑی گئی ہے اس کے ساتھ میڈیکل ہیلپ بھیجا گیا ہے تو ان کو تاکہ سمجھے پر میڈیکل ہیلپ بھیجا گیا ہے سوشیل کمار جی جو جوان گھائل ان کی حالت کے بارے میں کچھ جانکاری ہے آپ کے پاس سوشیل کمار جی ہلو ہلو جی جی آواز آ رہی ابھی تک جو ریپورٹ آ رہی ہے ابھی تک ان کی حالت پھر ہے ان کو فرس پیٹ ملا ہے لیکن پھر بھی موسم کی اکھرابی کے قارن ریاض میڈیکل ہیلپ پہنچ نہیں پائی ہے لیکن پیدل ٹکلیوں کے ساتھ اس کو پوچھایا جا رہا ہے ہمارے درسکوں کے بار بتا پائیں گے سوشیل کمار جی جب یہ مسکلن ہوا کتنے وہاں پر تقریبا جوان تھے کیا ہوا تھا اس وقت یہ سیاہ لیک سال پر ایک کماؤس کاؤچ کی بارڈل آؤٹ پوسٹ ہے اس کے نیچے سیاہ لیک میں آئی ٹی بی پی کی ایک ٹکڑی ہے وہاں کوئی نقصان آئی سی بی جی میں نہیں ہوا ہے لیکن جو کماؤس کاؤچ کی ہے یہ تھوڑا سا ہنچائی پر تھے اور برکیلے پرکان میں ان کی جو چیک پوسٹ ہی وہ دگ گئی تھی تو اس میں پھر آئی ٹی بی پی اور ان لوگ کے سیوگ سے یہ آپریشن ہوا جس میں چار جوان تو نکل گئے لیکن وہ بھی غیل ہیں دو کی مرکی ہونا بتایا گیا ہے اور ایک جوان کا سرٹ اپریشن ہوا بلکل دکھت خبر ہے کب تک امید کریں سوشیل کمار جی کیونکہ موسم بھی لگاتار خراب ہوتا جا رہا ہے ایسے میں ہلیکوپٹر پہنس پائے گا آپ کی طرف سے کس طرح کی کوششیں اس وقت دیکھ رہی ہیں ہم لوگ سینہ کے ساتھ اور خانے پرشاشن کے ساتھ ملکر اوپریشن چلا رہے ہیں ہیلیکوپٹر بھی دو بلگ کرا جئے گئے ہیں لیکن موسم کے خراب یہ کان لینڈ ابھی نہیں کر پائے لیکن میں انفر پیاس کر رہے ہیں کہ وہاں لینڈ ہو جائیں یا پیدر راستے سے ان کو نکالا جائیں اس کے علاوہ آس پاس کی لوگ بھی کیا پرہابیت ہوئے ہیں سوشیل کمار جی نہیں یہ کافی ہائے رینجنز میں ہیں اس میں اس موسم میں جو ستھانیاں نباسی ہوتے ہیں وہ وہاں ہم سور پر نہیں رہتے ہیں اور وہ نیچے دھار چلا کے شپروں میں ہم آئی گریٹ کر جاتے ہیں ابھی ادھر ایسی کوئی ان کسی شکری کی سوچنا نہیں ہے لیکن ہم آئی ٹی وی ٹی کے مادم سے اور ایس ایس بی کے مادم سے یہ بھی پریاض کروا رہے ہیں کہ فیل میں اگر کوئی ایسی بات ہو تو وہ پتا چلے پر ابھی ابھی تک ایسی کوئی سوچنا نہیں ہے بہت بہت شکریہ سوشیل کمار شرباہ جی پیتھار آگل کے ڈی ایم ہمارے ساتھ فول لائن پر جڑے ہوئے تھے اور کیا اشتتی ہے تازہ ستھی رکھ رہے تھے ہمارے سامنے اور ہمارے بیروشی پنکج پوار بھی اس وقت جوڑ چکے ہیں پنکج واقعی دوخت خبر ہے کیونکہ دو جوانوں کی بہت ہو گئی ہے مسکلن سے ایک جوان ابھی بھی لا پتا ہے اس کی آپریشن چل رہا ہے موسم کس طرح سے کیا امید آپ کو جانکاری مل پارے کہ کب تک ہیلی کوپٹر وہاں پر پہنچ پائے گا موسم بھی بھاگ کیا بتا رہا ہے اور جو اسثانی پرشاہ سے نے خود جی ایم سے ہماری باتشیت ہوئی ہے پہلی کوشش یہ ہے کہ جو غائل جوان ہیں ان کو کم سے کم ٹریٹمنٹ مل سکے ہیں تو ابھی کس طرح کی وہاں دکتیں آ سکتی ہیں دیکھیں خود مکھے منتری اس پر مونیٹرنگ کر رہے ہیں وکاس اور مکھے منتری حریش راوت نے جلادی گاری کو بھی نردیش دیئے ہیں اور جتنے غابدہ پربندہ تنتر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو کڑے نردیش دیئے ہیں کہ جل سے جلد وہاں پر ریسکیو کر رہے ہیں جو جتنا کرنا ہے وہ کیا جائے اور جو لوگ وہاں پر ابھی بھی لا پتا ہے ان کو سرجان آپریشن پورا کیا جائے مکھے منتری حریش راوت نے دکھ بھی جاتا ہے کہ جو دو لوگ ابھی جن کی موت ہوئی ہے جوانوں کی اس پر مکھے منتری دکھ جاتا ہے اور جہاں تک موسم کی بات کریں وکاس موسم ابھی بھی جو پہاڑی ریجز ہیں وہاں پر ابھی بھی خراب ستیتیاں ہیں دیرہ دون میں ابھی حالا کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے تک ایک گھنٹے پہلے تک یہاں پر بھی موسم ساف تھا لیکن پھر یہاں پر بھی موسم خراب ہوتا اور نظر آ رہا ہے تو کل ملا کر اترا کھنڈ میں ابھی موسم سے جو لگاتار خراب ہونے کی ستیتی ہے وہ ابھی تک اس سے نزاد نہیں مل رہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے موسم ویبا کی طرف سے کل اس میں تھوڑا سا صدار ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک جو ستیتی ہے وہ یہی ہے کہ موسم لگاتار آنے والے چوبیس گھنٹے میں اور خراب ہو سکتا ہے بلکل پنکج بہت بہت شکریہ اچھانکاری کے لئے موسم ساف نہیں دے رہا ہے اس کی آپریشن لگاتار چلا خود محکم انتری ہری شرابت اس پورے معاملے کو مونیٹر کر رہے ہیں انہوں نے صلاح دکاری کو سکت نردیش دیا ہے لیکن دھارسولہ سے آگے کام نہیں بڑھ پا رہا ہے کیونکہ سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ ہیلیکاپٹر اس زگہ تک پہنچ پائے موسم ساف نہیں دے رہا ہے اور ایسے میں جو خائل جوان ہیں پہلی کوشش یہ ہے کہ ان کو ٹریٹمنٹ اچھا مل سکے خود ڈی ایم سوشیل کو بات بتا رہے تھے کہ وہ بھی آئی ٹی بی پی کے ساتھ لگاتار اس سمپرک میں ہے کوشش میں ہے کہ جلد سے جلد جو خائل جوان ہیں ان کو صحیح سے ٹریٹمنٹ مل پائے یہ پوری کوشش لیکن ریسکیو آپریشن میں ابھی دکتیں آ رہی ہیں اور ہمارے سیوگی بتا رہے تھے کہ کس طرح کی دکتیں ہیں لیکن ہمیں سکھلن ہوا ہے دو جوانوں کی بہت ہو گئی ہے ایک جوان ابھی بھی لا پتا دارتولہ سے آگے نہیں جا پا رہے سینہ کے ہیلیکوپٹر پانچ کو بچایا گیا ہے اور ان کی بھی حالت ٹھیک سے ہو یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس وقت ایک اور بڑی خبر مل رہی ہے اور یہ بڑی خبر مل رہی ہے رازتھانی دیرہ دول سے جہاں پر سی اماری شرابت نے بڑا بیان دیا ہے باپکو دادے کی مکونتری حریف شرابت نے کہا ہے کہ ست پال بارہ اور باؤنا کی ملاقات جو ہوئی ہے اس پر وہ کس طرح کی پرتکریہ دیں حالانکہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ دونوں پرانے مکر رہے ہیں تو ملے دیا جانا چاہیے اس میں کوئی دکت نہیں ہے ہولی کا وقت ہے اور اسے زیادہ راجنیتی درشتی کون سے نہیں دیکھا جانا چاہیے تو یعنی کی جو کل ملاقات ہوئی تھی کئی گھٹے تک ملاقات ہوئی اور اس کے بعد راجنیتی خلقوں میں اس سوال اٹھا تھا کہ اس ملاقات کے معنی کیا ہے کیا کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ راجنیتی درشتی کون سے اس پورے معاملے کو نہیں بڑھایا جانا چاہیے سپال ماراد اور باؤنا کی ملاقات پر ہی سیم حریش راوت نے کہا ہے کہ دونوں پرانے مطر مل رہے ہیں تو ملنے دیا چاہے اور اس میں کوئی حرصو نہیں ہے لیکن ظاہر طور پر اس بات کے پیچھے بھی سیم حریش راوت بہت خوبی جانتے ہیں کہ اس ملاقات کے معنی بہت دور تف ہو سکتے ہیں سواد یہ ہے کہ کیا ایک بار پھر باؤکڑا گھٹ دباؤ بنا پائے گا ہر شرابت پر کیا ایک بار پھر اسے جو راجنیتی سیٹ ہے اس کو لکھ دونوں طرف سے جس طرح سے پتیاشی کو آگے کرنے کی کوشش ہے حالانکہ پہلے جب مرنونا شرما دوبریال کو راجنیتی سبا بھیجا گیا تھا تو ظاہر طور پر ہر شرابت نیک رہت کی سانس لی تھی اور دکھت خبر اس کے بعد آئے اس کے بعد ہی سیٹ یہ خالی ہوئی حالانکہ اس ملاقات کے بعد ہی سیم حریص راوپ نے کہا ہے کہ دونوں پرانے مطر ہیں اس کے ملے میں کوئی حرض نہیں راجنیتک درستی سے سپیرو ماملے کو طول نہیں دینا چاہیے اور اگر اترا کھڑ میں راجن سبا چناؤں کے لیے دسوچنا جاری ہو گئی ہے آج سے نامانکن بھر سکیں گے امیدوار دس مارچ تک نامانکن کا کام ہوگا اس کے لئے دس مارچ کو راجن سبا کی ایک سیٹ کے لیے چناؤں ہوگا بی جے پی کانگریس کوئی بھی ابھی تک پرکیاشی نہیں تیہ کر سکے ہیں اور اسی کی مددی نظر حالانکہ سیاسی حلقوں میں حلچل اس بات کو لے کر ہے کہ آخر کون پرکیاشی ہوگا خاص کر کانگریس کے اندر جس طرح سے کل کی ملاقات افیس اطفال مہراج کی ویجب باغگران سے اور ایسے میں کون وہ نام آئے گا حالانکہ کئی بڑے نیتاؤں نے چکٹھی بھی لکھی آلہ کمان کو اور نام بھی سجھائے ہیں لیکن ابھی تک کوئی صحیح سے کوئی نام ساوے نہیں آ پایا اتراکن میں شراب کی نئی پالیسی میں ایفل ٹو کو سنڈیکیٹ کے حوالے کرنے کی کوششوں پر سرکار کے اندر ہی رار مچ گئی ہے اور اس کے جلتے پردیش کی نئی آپکاری نیت اس کے لئے نہیں پاس ہو سکے بلکہ اس کے لئے مخصہ چیو کیا دکشتہ میں ایک کمیٹی کا گھٹن کیا گیا ہے سوموار کو جو کیابنٹ بیٹھک میں ہوا وہ عموماً کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ سی ایم کوئی مسودہ رکھیں اور منطری اس کی خلافت کر دیں لیکن راج یہ کیابنٹ میں ایسا سب کچھ ہوا سی ایم نے جیسے ہی آپکاری نیتی ایفل ٹو میں ایک آدھکار اور شراب کے دو سوپر سٹور کھولے جانے کا مسودہ سامنے رکھا ویت منطری اندرہ ہردیش نے اس کا ویروت کر دیا یہ کہہ کر کہ ماملہ شراب نیتی کا ہے اس سے چنتہ کو کیا فائدہ ہوگا اس پر چڑچہ ضروری ہے حرک سنگھ راوت اور یشپال آرے نے بھی ان کا ساتھ دیا جس کے بعد کیابنٹ نے اس ماملے پر مکھے سچیب کے اجھاکشتہ میں ایک کمیٹی کا گھٹن کرا وہی سوطر بتاتے ہیں کہ اب سرکار بجٹ ستر کے بعد ہی پردیش کی آپکاری نیتی کو پاس کرائے گی راجی حط میں ہے جنتہ کے حط میں ہے اور ہمارے سنسادن بڑھانے کے حط میں ہے اور کسی کو کسی پرکار کے کاری سے ایسا نہ لگے کہ اس کے حطوں کو چوٹ کی جا رہے گی اسی کے ساتھ ہے اسی لئے ریوی ہو رہا ہے وہی مکھے منطری کے میڈیا سلاکار کہتے ہیں کہ کیابنٹ میں جو سجھاوائیں ہیں ان پر کام کیا جا رہا ہے اور راجی حط میں جو ہوگا وہی کیا جائے گا تو وہیں بی جے پی منطریوں کی پیٹ ٹھوک رہی ہے یہ کہہ کر کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے سی اے مگر گلتی کریں تو منطری ہاں میں ہاں کتا ہی نہ ملائیں جو بھی نینے کیابنٹ لے گی اور سرکار جو بھی نینے لے گی وہ جنیت سے اور راجیت میں ہی لے گی ایسا ہمارا ماننا ہے کچھ بشیس منطریوں میں بھی کسی منطری بشیس کو لا پہنچانے کے لیے اس طرح کے قدموں اٹھا رہے ہیں اور لاجمی ہے اور میں ان منطریوں کو دھنیباد دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے اس پر مکھے منطری کے ساتھ جو ہے ان کا ہاں میں ہاں نہیں ملائی ہے اور ایک سٹینڈ لیا انہوں نے مجھے لگتا کہ یہ بہت اچھی بات ہے وہ بتائے کے پاتھ رہے ہیں اس ماملے میں سی اے م نے پھلے ہی یو ٹرن لے لیا ہو لیکن ایسے حالاتوں نے سی اے م اور منطریوں کے بیٹ سامان جسے کی کمی کو اجاگر کر دیا ہے ساتھ ہی سوال بھی کھڑا کر دیا ہے کہ کیا کیابنٹ کے ایجنڈیں بینا منطریوں کی جانکاری کے رکھے جاتے ہیں پردیش کی آپکاری نیتی ایک بار پھر اٹک گئی ہے پہلے وپکش نے اس پر ویروت جتایا تھا اور اب کیابنٹ منطریوں نے بھی اس پر ناراض کی جتائی ہے اور وہ کئی پرابدھانوں پر بدلاؤ چاہتے ہیں ایسے ہم بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ مکھے منطری کب اپنی من کی آپکاری نیتی لاغو کر سکیں گے لیکن سوطر تو بتاتے ہیں کہ اب تو بجٹ ست کے بعد ہی اس پر کوئی فیصل ہو سکے گا اور در سیم حریش راوت کا اندازی سیاست بھی غزب کا ہے ایک طرف تو حریش راوت کی اندھ پر اپکشاہ کا روپ لگاتے ہیں تو دوسری طرف مودی سے پرانے رشتے اور مدد کا راگ بھی چھیر دیتے ہیں اور ایسے میں سوال ضرورتا ہے کہ یہ سیاست کا انداز ہے یا وقت کا تقاضہ یا پھر مجبوری یہ بات سب جانتے ہیں کہ حریش راوت سیاست کے منجھے کھلاڑی ہے وہ اپنی ہر سیاسی چال بڑے ہی سلیکے کے ساتھ اور سوٹ سمجھ کر چلتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان کا یہ انداز اس سیاست لوگوں کو پشوپیش میں ڈال دیتا ہے حریش راوت گاہے بگاہے کے اندر سرکار کو کوسنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے لیکن مودی پر سیدھا اٹیک کرنے سے بچتے ضرور ہیں بات زیادہ پرانی نہیں ہے جب کانگریس نے مودی سرکار کے خلاف ڈلی میں دھرنا دیا سی ایم نے لوگوں سے دھرنے میں شامل ہونے کی اپیل ضرور کی لیکن خود اس سے دوری بنائی اور اب انہوں نے مودی کی مدد کا راک چھڑ کر سب ہی کو چوکا دیا ہے انہوں نے حالیہ عام بجٹ میں راجی کی اپیکشہ کے بہانے نرمدہ معاملے میں مودی کی سہیتہ کا کھولاسہ کیا ہے آج بھی ٹھیک ہے میری بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ میری وقتیت تعلقات ہیں لیکن راجی کے روپ میں جس طریقے سے ہمارے حطوں پر چھوڑ پہنچی ہے میرے لئے بہت آوشک ہے کہ میں ان باتوں کو پبلک اور راستی ڈومین میں ناؤں حریش راوت کے اس سیاسی انداز کو بی جے پی بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن حریش راوت تو ان کی سمجھ سے کوسو دور ہے لہٰذا بی جے پی نے انہیں ہی کنفیوز قرار دے دیا ہے پردھان منتری نہیں تھے اور جب وہ وہاں کے مکھے منتری تھے اس سمجھ اس طرح کی تاریخ کرتے تو بہت اچھا ہوتا آج وہ بچنا بھی چاہتے ہیں ان کو فالو بھی کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ کنفیوزڈ ہیں کل ملا کر نظارہ دونوں طرف سے بدلہ ہے کہ دارنات کے مدے پر جہاں فرنٹ فوت پر آ کر بیٹنگ کرنے والے موڈی تھلحال خاموش ہو گئے ہیں اور گرہ منتری کو آگے کر دیا ہے تو وہیں حریش راوت کی رنیتی بھی بدلی بدلی نظر آ رہی ہے شاید سیاست کے منجھے کھلاڑی ایک دوسرے کی زمینی طاقت کو جانتے ہیں لہٰذا بیچ کی لائن پر ہی چلنا پسند کر رہے ہیں حریش راوت پردھان منتری بننے سے پہلے نریند موڈی پر تیکھے حملے کیا کرتے تھے لیکن اب انہیں تھوڑی زبان بدل دیا ہے دوسرے اور موڈی سرکار بھی اترکھن کو لے کر صدیوی رائنٹی کر رہی ہے سوال یہ اٹھتے کی کیا یہ سیاسی جروت ہے یا پھر مجبوری کیمرمن گورا پنت کے ساتھ میں راہل سنگ شہخابت دہرہ دون سمچار پلس راج میں نتنے دن جہاں پولیس کے سامنے چنوٹیاں بڑھتی جا رہی ہیں وہ پولیس کرمیوں اور عدکاریوں کے بھاگے کا فیصلہ شاسن کی فائلوں میں کہتے ہیں آج بھی پرانی زمانے دوسرے راج جس میں سنشودھن کر چکے ہیں وہیں ڈی جی پی کہتے ہیں کہ راج میں ببستہ میں بدلاب کے لیے نئے کل دس کٹیگوری کو الگ کیا گیا ہے اس میں آبدہ سے لے کر انکار شامل کیے گئے ہیں بار بار شاسن کو ریمائنڈر بھیجا جا رہا لیکن اچھت جواب نہیں مل پا رہا فیلال شاسن اس طرح سے نیائے کی امید ہے ہم نے اب تک 26 کیس بھیجے ہیں یہاں پہ جس میں سے 14 کیسز ریجیکٹ ہو چکے ہیں لیکن جو 12 کیسز ابھی پینڈنگ ہیں وہ تو بہت ہی جنون کیسز ہیں ایکچول موٹ بھیڑ کے کیسز ہیں جس میں کوئی سندے نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک ان کے کیسز کسی کاران نہیں ہو پائیں اس کو بھی ہم شاسن سے پرنا ٹیک آور کر رہے ہیں اس کے ریمائنڈر بھیج رہے ہیں ہم آشا کرتے ہیں اس کے اوپر شیگ رہی نرنے ہوگا کیونکہ ایسے اگر کیسز میں بھی اگر ویلمب ہوتا ہے ایکسٹرارڈنری پینشن پردان کرنے میں تو نشیط روپ سے اس پہ فورس کے منوبل پہ پتی کرو پر بہا پڑتا ہے یوں تو پردیس کی پولیس سے جنتہ سے لے کر سرکار کو تمام امیدیں ہیں لیکن پولیس اپنے جائج حق کے لیے ساسن سے جنگ لڑ رہی ہے جی ہاں کہنے میں گرید نہیں ہونا چاہیے کہ ساسن میں اور پولیس مکھیالے میں چل رہی فائلوں کی دیری کا کارن سیدھے پولیس کو بھگتنا پڑ رہا ہے راج گھٹن کے بعد آس تک ایک بھی بڑے معاملے کا نستاران نہ ہونا اور بھی چونکانے والا ہے بہرحال سمجھا جانا چاہیے ایسے استطیق میں پولیس کے لیے معقول ماحول کیسے تیار ہوگا کیمرمند سندیب بڑولا کے ساتھ سدیب جیندہرہ دون سماچار پلس عدر سیمان دکشدر کھٹیمہ میں گولی کے تیوار کے مدنظر روبزلا دکاری نے پرشاسنک ٹیم کے ساتھ نگر کی مٹھائی اور ہوتلوں میں چھاپے مار کاروائی کی ہے اس دوران ٹیم نے کئی مٹھائی کی دکانوں میں مٹھائی اور ماوی کی گڑوکتہ سہینا ہونے پر ماوی کو نسٹ کر دیا اور دکانداروں کو چیتابی دے کر چھوڑ دیا ہے خادر بار کی ٹیم نے کچھ دکانوں سے خادر سامگیوں کے سیمپل وی جانچ کے لیے پھیلے بھیجے ہیں اور اس دوران پرشاسنے نگر کی پرتشٹر تمسٹان بھنڈار میں وی افسائی کو پیوک میں لائے جارے دو گھرے لوگ ایسلنڈرو کو بھی زفت کیا ہے زلے سے آئے خادر نیلکشف نے بتایا کہ ستارگنج اور خٹیمہ کی دکھ دیریوں کا بھی نیلکشن کیا گیا ہے شروع شہر بیوار کے ادھیکاروں کے ساتھ پڑی مارگٹ میں چھوڑا ماری کی ہے اور جہاں جہاں پر دندگی تھی ان دکانوں کا ہم نے چالان کیا ہے اور ہدایت بھی دی ہے کہ وہ سفائی بیوستہ اور اچھا خادر سامگلی بکرے کریں کہیں سے نگلی ماوا اس طرح کے نا آئے اس کے لیے بھی چھوڑا ماری افیان چلائے رہے ہیں لگبک سبھی دور کی دکانیں اور دیریوں اور کافی ماتر میں ہم نے باسی نمکین ایکسپاری ڈیٹ کی نمکین اور ایکسپاری ڈیٹ کی کاربونیٹرڈ وارٹ وہ ہم نے ڈیسٹوائز رہا ہے لگبک سبھی دکانوں کا اور دیریوں کا نیلکشن کیا ہے اس میں سے کافی دکانوں میں جہاں کارکھنے میں دکانوں میں دکانوں میں مٹھائی بنتی ہوں وہاں پر کندگی بائے گئے اور ان کو جو ہے نوٹیس دیتے ہیں ان کا جبان کیا ہے ایک سو پچاس کلومیٹر لمبے اس ہائیوے کے لیے این ایچے نے ٹینڈر بھی جاری کر دیا ہے سامرے کلیہاز سے مہتوپونڈ اس راشتری راجمارک پر جلد سے جلد کام شروع کرنے کے لیے راجسرکار نے بھی ڈیوڑ کروڑ کی دھنڈاشی دی ہے این ایچے کے ادھیکاروں کا کہنا ہے کہ وہ جلدی ہائیوے کے اسطحان آنطر اور سمبھن دی تمام آپ چارکتائیں پوری کر لیں گے بیارے دوارہ جن پرباہگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے ان پرباہگوں کے آگلن بھارے سرکار سے پریشت کر ہمارے دوارہ اس میں نویدہ آمتیت کر دی گئی ہے نویدہیں پندرہ مارچ تک کلیئر ہو جائیں گی اس کے پچھاتی اس پر کاری کیا جائے گا تنکپو پرطورہ گل راشتری راجمارکو بیارو سے ہٹا کر نیشنل ہائیوے تھوٹی آف انڈیا کے حوالے کرنے کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں اس کے مدنظر سے لعدکاری نے بیارو اور این ایچے کے عدکاریوں کے ساتھ بیٹھا کر اسطحان آنطرن کی تمام اور اب بات چمولی کی بارش جہاں پر لگاتار ہو رہی ہے کیونکہ دو دن ہو چکے ہیں بارش بہت تیز ہے اور ایسے میں لوگوں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں ڈی ایم نے تحصیل اور پولیس پرشاسن کو سجگ رہنے کے ازبابت نردیش بھی دیئے ہیں ہمیں منگلوار تک زلے کے ایک سے پانچوی تک کے سب اس کو بند رکھنے کے آدیش دیئے گئے ہیں لگاتار ہوئی بارش کے چلتے ٹنگڑی کے پاس ایک بڑا حادثہ ہونے سے ٹلا جہاں بھاری بارشوں سے ایک گاڑی دلدل پر فس گئی جس میں چار لوگ سوار تھے جو ایک کھائی میں جا گئی لیکن یہ تصویریں دیکھیں سبھی لوگ سرکشت پہلے ہی نکال لیے گئے اچانک سے ہی سوارک تھس گئی تھی اور اس کے بعد کافی دیر تک یہ ایسے ہی رہی اور جو سواریاں تھیں انہیں کسی طریقے سے نکالا گیا اور دیکھیں دھیڑے کر کے یہ پوری گاڑی کھائی میں جا گیا دو دن سے لگا کر وارش ہو رہی اور اس سے مصیبتیں بلتے جانیں ایک گاڑی جو کی جمیل دھسنے سے کنارے آگئی اور اس کے بعد سیدھے کھائی میں گئی پتورا گرم میں خادیاں نے وطنوں کو لے کر سبتہ گلہ وکریتہ راضی ہو گئے ہیں ظلہ پورتی عدکاری سے ہوئی باتچیت کے بعد سستا گلہ وکریتہوں نے مارچ کے مہینے میں راشن وطنوں پر اپنی سہمتی جتائی ہے ساتھی سستا گلہ وکریتہوں نے چتاولی دی ہے کہ اگر سرکار نے ان کی پانس ستری مانگو پر غور نہیں کیا تو اپریل مہینے سے راشن نہیں باتیں گے سستا گلہ وکریتہوں کا کہنا ہے کہ وہ لمبی سمیسے اپنی مانگو کو لے کر سرکار کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں لیکن سرکار ان کے ساتھ سوتیلا بہبار کر رہی اور ایک بڑی قبر کی بات کرتے ہیں ابزل کی فانسی پر مرشنکر ایئر نے کہا ہے کہ ابزل کی فانسی سے وہ دکھتی تھے ابزل کے خلاف ثبوت نہیں تھے مرشنکر ایئر نے کہا ہے ظاہر تو اپر ابراجنی کی تیز ہوگی جس طرح سے جمہو کشویر میں نئی سرکار بنی ہے اور ابزل گروہ کے افششوں کو لے کر وہاں کے بدھائکوں نے جس طرح کی چٹھی لکھی چٹھی لکھ ہوئی اب کانگریس نے ایک بار پھر سامنے آ کر کہا ہے کہ ابزل کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھے اور ان کی فانسی کو لے کر انہیں دکھ ہوا تھا یعنی کہ تو پھر کانگریس کہاں تھی ظاہر طور پر تمام ایسے سوال بھی اٹھیں گے لیکن سیاست کو آگے لے جانے کی کوشش ابزل گروہ کو لے کر کانگریس کے اس وقت دیکھ رہی ہے کیونکہ جمہو کشیر نے پہلے ہی پی ڈی پی کے بدھائکوں نے اس کے لیے مرچا کھول رکھا ہے ابزل کی فانسی پر ہی مریشنکر ایئر بولے اور کہا کہ وہ ابزل کی فانسی سے دکھی تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابزل کی خلاف ثبوت نہیں تھے ظاہر طور پر کانگریس اس وقت صرف اور صرف کیا راجلی تھی کہ بات کرنا چاہتی ابزل گروہ کو لے کر ابھی تک کچھ نہیں کہا اس کے باوجود اب جا کر کے جب جمہو کشیر میں پی ڈی پی کے بدھائکوں نے ایک بات چٹھی لکھی اس کے بعد ہی مریشنکر کا یہ بیان سامنے آیا کل ہی پی ڈی پی کے بدھائکوں نے یہ مانگ کی تھی کہ ابزل کرو کے افشیشوں کو وہ مانگیں گے واپس لانے کی مانگ کریں گے اس کے بعد سیاست تیز ہوئی تھی لیکن ایک قدم اور آگے بڑھ گئے ہیں مریشنکر ایئر کانگریس لیڈر اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ دکھی تھے کیونکہ ابزل کے اقلاب کوئی ٹھو ثبوت نہیں تھا بڑھتا آگے نینیتال زو کے ایک ماتر نرڈ ٹائگر کی موت ہو گئی ٹائگر قریب تین ہفتے سے بیمار چل رہا تھا اور پچھلے تین چار دن سے کھانا بھی بند کر دیا تھا باقی موت عمر درازم نہ ہونا بتا جا رہا ہے زو پرشاست کے مطابق مرتبہ باقی عمر قریب پندرہ سال تھی دوزار نوم میں کارویٹ سے باقی نینیتال زو لائے گیا تھا جب اس نے کارویٹ کے بجرانی زور میں ایک بائلہ کو اپنا نوالہ بنا لیا تھا اور کارویٹ پرشاستن نے مین ایٹر خوشک کر دیا تھا دوزار نوم میں کارویٹ پارک سے ہی سے لائے گیا تھا قریب تین ہفتوں سے بیمار تھا دوہزار نوم میں فروری کے ماہ میں یہ یہاں پر آیا تھا اور اس کی عمر قریب پندرہ سولہ سال خوچ گئی ہے یہ ایدھر تین چار دن سے دیمار چل لہ تھا کھانا کم کھا رہا تھا کسی دن کھا رہا تھا کسی دن نہیں کھا رہا تھا تو اس بیس ہمارے ڈاکٹرز وقت سب اس میں پریاس لگے تھے اور اس کا ٹریٹمنٹ چل لہ تھا ٹریٹمنٹ کے دوران ہی کل اس کی دیت ہو گئی سام کو اور در ردر پریاغ میں پرٹن ویباغ سکینگ کی سمبھاوناوں کو تلاشنے میں جھٹا ہوا ہے اس کے لئے پریٹن ویباغ دوران پریٹر کے ستھل چوپتا میں ان دنوں سکینگ کا پرشکشن دیا جارا ہے سکینگ میں زلے کے بیس سے ادھے کی وقت یوکیاں حصہ لے رہا ہے پہلی بار زلے کے چوپتا میں سکینگ کا پرشکشن چلا جارا ہے جس کو لے کر لوگوں میں خاصہ افصا ہے سکینگ کا یہ پرثم چرون کا پرشکشن ہے اس کے بعد دو تی چرون کا پرشکشن کیا جائے گا اور در رجھکیش میں انتراشتری یوگ باتسوں میں جرمن سیار ویدیشی سنگیتکاروں نے اپنی دھار میں ایک پرستطی دی سنگیتکاروں نے اپنی پرستطی سے سبی کا من مولیا ہندو دیو دیوتاوں کی آراتنا ہندی بھاچنوں سے کی گئے گی بھلے ہی ہولی کے تیوار میں بھی کچھ دن باقی ہو لیکن اتراخرن میں ہولی کی دھوم شروع ہو گئی ہے ہولی کے تیوار کا یہاں وشیش مہتو ہے اودھم سنگ نگر کے میدان علاقے میں ان دنوں بیٹھے کی ہولی کی دھوم نشید ہو گئی ہے موسیقی 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 موسیقی